میں سب کو یہ سمجھاتا ہوں جو لوگ بات نہیں سمجھتے مجھے آتے ہیں جب میں نیا نیا آیا تھا نا ان حشری میں اب میں کراچی موڈ نہیں ہوا میں ڈیفرن پروڈیوسرز کے آفیس پہ پاس جا رہا ہوں اور وہ مجھے اپنے آفیس کے باہر ویٹ کر آ رہے ہیں میں پانچ گھنٹے چھ گھنٹے بیٹھا ہوں اس کے بعد مجھے بلائیں گے ہاں ہاں ہم کچھ کرتے ہیں اللہ حافظ اور یہ میں ایسا ایک دو دفاع ہوں میں بہت بڑا لگے یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے اب میرا تھوڑے ڈیفرنٹ سین اس طرح ہے کہ میرا نا الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر قضا رہا ہوں اپنی ماں باپ کی فرشکہ میرا ایمان بہت 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 ہے میرا پہلے دن سے اس بات پہ ایمان ہے جو میرا نسیب ہے وہ کوئی بے چین سکتا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ جتنے بھی ایکٹرز آئے میں وہ شو بیس کی ہر پارٹی میں بھی جا رہے ہیں وہ شو بیس کی ہر ایونٹ پہ بھی جا رہے ہیں وہ ہر جگہ پس فکس ہو رہے ہیں اور مجھے سب کہتے ہیں کہ تم بے وکوف ہو کیونکہ تم نہیں جاتے ہیں اور میں نے کہا کیونکہ مجھے میرا رسط میرا اللہ دے نہ میں نے کبھی کسی کو بولتے ہیں کہ مجھے کام دے مجھے الحمدللہ نونسٹاپ کام مل رہے ہیں کیا؟ بکوز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نسیب لکھا ہے ایمان کی بات ہے ایک میری چاہت ہے اب یہ پوری سینگ کیا ہے یہ پوری سینگ سمجھنا بہت امپورڈنی ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے خود کو کر دیا تُو نے سپرد اس پہ جو میری چاہت ہے تو دے دوں گا میں تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے نہ مانا تُو نے اس کو جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا میں تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے اور میں سب کو یہ ایڈوائیز کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو گے آپ پروڈیوسر کے پیچھے بھاگتے ہو گے آپ اپنے کوسٹار کے پیچھے بھاگتے ہو گے یہ لوگ مجھے کام دیں گے تو آپ ایڈی میں خوار ہو گئے اور یہ اللہ آپ کو کہتا ہے اور یہ میں نے ابزرف کر کے دیکھا ہے میرے ساتھ اتنے لوگ تھے اتنے ڈالنٹڈ نہیں چل پائے اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا کر رہے اللہ تعالیٰ میرا بھی نصیب اچھا کر رہے اللہ تعالیٰ اپنی but why because they are focusing on the wrong things they are focusing on کہ ہمیں اس lobby میں گھسنا ہے اس lobby میں یہ ڈیریکٹر ہے اس lobby میں یہ ایکٹر ہے why آپ کا رسک اللہ نے لکھا ہے صحیح ہے میں نے مجھے یاد ہے تیرے بین جس time پہ مجھے آیا میری زندگی کے ساب سے لو پوائنٹ تھا دو سال میں نے وہ جو زندگی کے گھوزارے ہیں میرا کوئی ایک دن نہیں تھا جس پہ میں رویا نہیں ہوں مجھے دو سال کیسی نے کاش نی کیا اور جس طریقے سے میں نے بلز دینے میں نے دو سال گزارے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن میں پھر بھی لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگا میں پھر بھی کسی کی لابی میں نہیں کیونکہ مجھے تھا میں اللہ سے روکے مانگتا تھا مجھے تیرے بین میں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو یہی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قریب دو لوگوں کا بہت بڑا عجر ہے ایک صبر کرنے والے کا ایک شکر کرنے والے کا بے شکہ لیکن میں ایک بات پر ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا مجھے تیرے بین ملا تیرے بین معلہ ملا تیرے بین ملا was it the first project پڑھنا شروع کیا جب میں سیٹ پہ گیا اور میں نے پہلے دن پہلے سین پڑھے اچھا ٹھیک ہے میں نے سین کر دی بغیر کچھ پڑھے گی میں نے دوسرے دن کیا میں نے سین پڑھے میں نے کر دیا پھر تیسے دن مجھے اثاث ہوا کہ یہ تو بہت ایک کریکٹر ہے پھر میں نے کھلنا شروع کیا میں تیرے میں شوٹ کرتا تھا مجھے سرے رہا مل گیا اب سبا کے ساتھ میرا الحمدللہ ماشاءاللہ مطلب ایک بہت میری اچھی کوشٹ آ رہا ہے کیا کیا کاشیف نسار کی ام نے ویب سیریز کی تھی مرسزن مرسزن شمی میڈیا کے لیے وہ ہماری ہیٹ ہوئی پھر سبا اور میری دوستی بہت اچھی ہوگی لوگوں کو سبا نے مجھے ریکیمنٹ کیا پھر احمد بھٹی ایک بہت بڑی ڈریکٹر ہے بھٹی بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا کیسے نسیبہ کیسے نسیبہ کے بعد انہوں نے رکھا اب سرے رہا مل سبا چھے اپیسوڈ ساتھ اپیسوڈ بھٹ وہ بھی کلک کر گیا اب یہ جب سب ہونا شروعا ٹک 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 اس وقت مجھے ریالائز ہوا اور اس کے بعد سے اب جب میں اپنی زندگی دیکھوں مجھے اب ماشاءاللہ میں ملا ٹھیک ہے میں دیکھیں کتنا اچھا جا رہا ہے اب جو میں اگلا ڈراما کر رہا ہوں وہ بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے اور that is when i realize کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کیونکہ اگر وہ دو سال میری زندگی میں نہ گزرتے تو میں آج جو انسان مروں میں نہیں منتا یہ جو اس نے بات کی نا کہ میرے میں بھی یہ بہت زیادہ آگی تھی کیونکہ میرا دیکھیں میں سیاچن کر رہا تھا سیاچن میں میں ہٹ تھا پتنگ اوڑتی چلے جائے ایسا theater artist میرے بارے میں پاکستانی magazines لکھ رہے تھے کہ this boy is the next big thing سنگے مرمر آیا ایک دم سے boom ہو گیا کہ یہ لڑکا کون ہے ایک تھی مرگم آیا وہ ہو گیا اور میں بس وہ ہوتا گیا کہ ہاں اور مجھے realize ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب چیزوں کا realization دکھانی تھی انہوں نے میری ساری اکڑ نکال دی اللہ نے مجھے اتنا وہ آزمائے ہے کہ میری جتری بھی مجھے مجھے فیلک میری برائیاں تھی وہ بد دی اس وقت میں دوست کھڑے ہوتے ہیں کوئی انڈسٹری میں آپ نے پینڈس بنائے ہیں I've never met friends in the industry ایک تو دیکھیں میں honestly بات کروں مجھ ان کی سمجھ نہیں آتی لوگوں میں بڑا different آدمی ہوں میرا وہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہیں آپ اور میں ملیں آئیں let's have a good time let's have a good conversation کوئی smart بات کرتے ہیں کوئی intellectual بات کرتے ہیں intellectual بات نہیں کرتے ہیں فن کرتے ہیں نا why not ادھر کے again the problem i have with most people is کہ وہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اپنی عمرے دیکھیں آپ ٹھو گیا اپنی عمرے دیکھیں آپ کے دو دو تین دین بچے ہیں آپ اس بات سے آج تک نہیں لکھتے ہیں میں چیزوں سے بہت تاغ ہوتا ہوں so industry میں ایساچ میرے کبھی کوئی دوست ایساچ تھے ہی نہیں the one friend that i will say i have اور وہ mashallah بہت چی میری دوست میں سبہ کم ہے but وہ بھی ان سے ایک الگ level پر میرا connection ہے کیونکہ وہ اتنی اچھی انسان ہے what a fine actress that you have she's a i think she is the queen وہ وہ screen پر آتی نا وہ screen سچ جاتی ہے اس کے علاوہ جتنی وہ اچھی انسان ہے اب آپ دیکھیں نا اب میں سنگ مرمر کے جب سیٹ پر گیا تھا مجھے پہلی دفعہ یاد ہے میں ایک دن تھیئٹر کروں اگلے دن میں بیٹھا وہ نمان انجاز سانیہ سعید مکال دور فکار کے ساتھ اور میں یوں ہوا ہوں کہ یہ کیا ہے اب جب مجھے یاد ہے مجھے 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 شہمین ملی تو پہلے اب مجھے یہ شوق ہوا کہ یار اتنہاں ڈریکٹر مجھے کیوں لے رہا ہے i remember the day i was supposed to fly to lower میں ایک رات پہلے انہیں قال کی کہ میرے سے نہیں ہوگا آپ کسی اور کے لئے اور میں i was like یہ اور انہیں کہا کیا ہوگیا اب اب اگین ایسا سٹرگلنگ ایکٹر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں آپ کی ایک وہ سٹرگل چل رہی ہے اور اب آپ کا پورا ٹریک ہے نمان انجاز کے ساتھ اور یہ سبہ کمر کے ساتھ ٹھیک ہے کہ سبہ کمر اور آپ کا ایک عجیب toxic relationship چل رہے ہیں اور نمان انجاز کو آپ نے پڑھے کہ ہاں بچے کیا ہے اب بڑا مشکل ہے you know but الحمدلللہ ہوا and at the end of the day وہی آئے فیل ہے جو انہوں نے اسیم نے بڑی پیاری بات کی شروع میں کہ دیکھیں رائٹ ٹائم پہ آپ کو رائٹ چینل ملنا رائٹ پروڈیوسر ملنا میں یہ بات کہتا ہوں گورا اسے کہتے ہیں کہ being at the right place at the right time میرا یہ معنی ہے اللہ تعالی آپ کو لے کے آتا ہے اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پہ جو آپ کو چیز ملنی ہے ہاں کیونکہ وہ ساری آپ کی سٹرنگ جینا وہی کھینچے ہوتے ہیں اچھا آسف میری بات سے آپ اگری کریں گے ہونگ رہے ہو یا نہ ہو آپ کو لگتا ہے You have to be in a particular group to get more work اچھا میری بھی بہت تک سوچ بہت سے آگا سے بہت سے بہت نیتی ہے میرا یہ سوچنا ہے میرا یہ معنی ہے کہ دیکھیں ایک ہالی کامپیٹیشن ہونے ایک بات ہے اگر آگا میرے ساتھ ساعت تو آگا یہ کوشش ہوگی یا میں بیسٹ کروں میری بھی کوشش ہوگی میں بیسٹ کروں جیلیسی ایک ڈیفرنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور دوسری بات ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے جیسے آگا نے بھی بتایا کہ جو رسک میرے حصے میں ہے نا وہ کچھ ہی نہیں وہ مجھے ہی ملے گا اس کو نہیں مل سکتا کچھ بھی گر یہ ساری رات ڈیریکٹرز کا پاس جائے پارٹیز جو جو جائن کرے whatever the case is تو میرے حصے میں وہ مجھے ہی ملے گا آپ نے جاتے ہیں رو بی کی پارٹی میں نہیں میں نہیں جاتا میں سوشل نہیں ہوں میں بہت بہت کم جاتا ہوں بہت ریر